ایک وقت تھا جب برے سلیل میں انگریز کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کنٹرول کیا جائے اور ماذا اللہ ان کے لیے کوئی مرکز محبت جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے کیونکہ یہ سب نے ہر صدی میں دیکھا ہے کہ مسلمان جس قدر بھی عملاً کمزور ہو چکا ہو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ یہ شاہ زور ہی رہا ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت جو مسلمانوں میں ہے اس کا ایٹم بم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس سازش کے پیش نظر کہ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدلا جائے بڑی ریسرٹ انہوں نے کی کہ یہ سب سے بڑھ کے کس سے پیار کرتے ہیں تو ان کی تحقیقی ٹیم نے کہا کہ نبوت سے ان کا بڑائش ہے یعنی نبوت سے بڑا پیار کرتے ہیں نبی کو بہت زیادہ یہ محبت کرتے ہیں تو ان کمینوں نے کہا پھر ہم کوئی نبی ان کے سامنے متعرف کرواتے ہیں تاکہ ان کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے یا محبت میں کچھ کمی آ جائے کیونکہ جو ہم متعرف کروائیں گے وہ انہیں جہاد سے رکے گا وہ انہیں ہماری طرف متوجہ کرے گا اس طرح انہوں نے مرزا قادیانی پر اپنی طرف سے شیطانی واہی نازل کی اور اس کو نبی بنایا برطانوی شاہ براج ہے کہ نبی سے یہ بڑا پیار کرتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی سے جو پیار ہوگا وہ اس سے منتقل ہو کے ہماری طرف آئے گا مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو برداشت نہیں کرتے کیونکہ وہ آخری نبی ہیں بارال انہوں نے اس سازش کے پیش نظر مرزا قادیانی کو پرموٹ کیا اور پھر اس کے لیے آج تک وہ کوشش کر رہے ہیں اس سلسلہ میں انہیں ضرورت تھی کہ علمی طور پر اور تحقیقی طور پر قرآن و سنت سے ہمیں کوئی سہرہ دینے والے لوگ بھی موجود ہوں کہ جو شمار مسلمانوں میں ہی ہوتے ہوں اور کام ہمارا کریں تو یہ بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باق باہر پر کوش شرط سے ملے ہوئے آپ آئینا قسم تیلے کون سے